بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی بری لطح ہے کہ جسے اسلام کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی گنجائش نہیں ملتی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کر کے پھر ان عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا اسلام میں اسے حرام قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ اللزین آمنج تنیبو کثیرم من الظنی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مومنوں بہت زیادہ گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہی گمان تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ گمان گناہ بن جاتے ہیں اور پھر کہا اے ایمان والوں لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو ان کی خامیوں کو تلاش نہ کرو اور ان کی کھوج کے اندر نہ لگے رہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو منع کیا اور پھر کہا وَيْلُلِّكُلِّهُمَازَةِ اللُّمَازَةِ اور خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے موں کے سامنے عیب نکالے اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے غیبت کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو بریزہ اسلمی روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم نے اپنی زبانوں تک تو ایمان کو حاصل کر لیا لیکن اس ایمان کو اپنے دل تک نہیں لے کے گئے تم لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہو لوگوں کی غیبت کرتے ہو فرمایا کہ وہ شخص جو یہ تہیہ کر لے کہ میں نے لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے عیان کرنا ہے پھر رب کائنات اس شخص کے جو عیب ہوتے ہیں اس کو بھی لوگوں تک عیان کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ أَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب اللہ اس کے عیوب کو بیان کرنے یا عیوب کو عیان کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس چیز سے روک نہیں سکتی اگر وہ اپنے گھر کے اندر بھی رہ جائے اپنے گھر کے اندر خود کو محفوظ کر لے تو رب کائنات اس کو وہاں پر بھی زلیل کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں ایسے سفید پوش لوگ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور ان کے اوپر ترہ ترہ کی تومتیں لگاتے ہیں کہ مو پر عیب جوئی کرنے والے ان کے پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والے چغل خوری کرنے والے اور وہ شخص جس کا کوئی عیب نہ ہو لیکن اس پر کوئی عیب لگایا جائے یا اس کی خامیوں کو تلاش کر کے اس کی تظلیل کی جائے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا حضور فرماتے ہیں یحشرہم اللہ فی وجوہ القلاب روز محشر رب کائنات ان لوگوں کو جو لوگوں کو زلیل کرتے ہیں لوگوں کو ایوب پر پردہ نہیں ڈالتے ان کے رازوں کو افشان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کائنات ان سارے لوگوں کو کتوں کی شکلوں میں اپنے سامنے اکٹھا کرے گا اتنی بڑی بائید آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں فرمایا توبہ خوشخبری دی ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے اور اس کے سائے کی مسافت اتنی ہے کہ ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سو سال تک سفر کرتا رہے اور اس درخت کا سایہ جو ہے وہ اس کے سفر کرنے سے بھی زیادہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے توبہ خوشخبری کا لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال کیا جو لوگ دوسرے لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالتے ہیں ان کے ایوب کو افشاں نہیں ہونے دیتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی اور حضرات محترم ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں ہمیں چاہیے چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا ہماری معاشرتی زندگی ہو تو دوسرے کے اگر کوئی عیب ہمارے پاس آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے اس عیب پر پردہ ڈالیں آج اگر ہم دوسروں کے رازوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو قلق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے رازوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے گا حضرت شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ایک جگہ پر عبادت کر رہا تھا اور عبادت کے دوران جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ جہاں پر ہمارا مسلح تھا وہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ بھی اٹھتے اور اپنے رب کی عبادت کرتے دو رکت نفل پڑتے اور ہمارے ساتھ یہ بھی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے حضرت شیخ سعادی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے پکڑ کر کہا کہا اے سعادی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تو بھی انہی کی طرح سو جاتا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا تیرے جاگنے کا کیا فائدہ کہ تو بھی رب کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی عیب گوئی کر رہا ہے اور ان کے خلاف بات کر رہا ہے یہ حضرت شیخ سعادی علیہ رحمہ کے والد نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ بیٹا تم رب کی عبادت تو کر رہے ہو لیکن اس کے سامنے اس کے لوگوں کا گلہ شکوہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ مالک ہے وہ جانتا ہے ہر ایک کے حال کو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کے عیبوں کو بیان کرنے لگو جب کسی دوسرے کے راز کو تم بیان کرنے لگو تو پہلے دیکھ لو کہ کیا تمہارے اندر وہ خامی موجود ہے یا نہیں ہے کیا تمہارے اندر عیوب نہیں اور حضرت مطرم سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ناظرین مطرم تجسس کی ایک دوسری جو بڑی علامت ہے وہ بغض ہے کینا ہے اور لوگوں کی آپس میں ذاتی دشمنی ہیں اب ان دشمنیوں کو کس طرح ہم ایک دوسرے کے دل سے نکال سکتے ہیں اس کے نکالنے کا حل ہمیں آقا علیہ السلام کی خدمت سے ہی ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور پھر محبت کی نظر سے ایک دوسرے کی جانت دیکھتے ہیں اور پھر ان کے دل کے اندر سینے کے اندر کوئی کسی طرح کا بغض نہیں کینا نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات ختم ہوتی ہے ملاقات ختم ہونے سے پہلے پہلے رب کائنات ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر اس حدیث کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس چیز کو بنیاد بنا کر ہم اپنے دلوں کے اندر سے بغض نکالیں حسد نکالیں کینے کو نکالیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر وہ شخص جو چغل خوری کرتا ہے چغل خور شخص کی معاشرے کے اندر ایک تو عزت نہیں ہوتی اور اس کے چغل خوری کرنے کے سبب لوگوں میں فساد برپا ہوتا ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اتنی بڑی وعید ہے اور بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن پر عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک قبر والا وہ تھا کہ جو چغل خور تھا اور دوسرا وہ تھا کہ جو اپنے پشاب کے کتروں سے نہیں بچتا تھا دیکھئے کہ اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے تو قبر کے اندر بھی اسے عذاب نازل ہوتا ہے اور دنیا کے اندر تو اس کی عزت ہوتی نہیں اور پھر آخرت میں جو اسے عذاب ہونا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے حضرات مطرم آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا راز کھولتا ہے اور پھر رب کائنات بھی اس شخص کے رازوں کو کھول دے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنے گھر میں ہی رسوا ہو کر رہ جائے گا